السلام علیکم ورحمت شاہد پر خوش شامدین میں بات کریں گے تینکی کا سارا کے اپسوڈ من 19 کے پرامو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا قدر جو ہے وہاں پہنچا دیا اور ویسے کہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے جیر بھی دیا جاتا ہے اس بات سے جو ہے ویسے پوری طرح ٹور جاتی ہے وہی ایمن جو ہے کافی باتیں کرتی ہے تو اس کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا کوئی حق نہیں ہے میں یہ سب کچھ میرے باپ نے مجھے دیا ہے نہ کہ تم نے وہی قدر جو ہے اسے کہتی ہے کہ آپ جو ہے ان معاملات سے دور رہیں وہاں سے جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور دوریہ اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے پریشان مت ہو ہم تمہیں یہاں سے نکال کے رہیں گے وہی ہم آج جو ہے اسے کہتا ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے میں یہ جو ہے کیس نہیں کروں گی وہی دوریہ کو جو ہے اس کی ماں باپ بھی کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے صبر کرنا چاہیے اس کی ساتھ بھی اسے سمجھاتی ہے لیکن وہ جو ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے وہی عدیلہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کسی طرح بات کو سنبھال لیں گے اور واسق کی طب تچانک خراب ہو جاتی ہے اسے ہسپیٹر لے کے جا جاتا ہے اس بات سے دوریا اور عدیلہ جو ہیں دونوں کافی پریشان ہوتے ہیں آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کہ ایک قدر جو ہے وہ عیمن کو کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو جو ہے وہ کروا دوں گے اندر دھوکے داری کی کیس میں اور ہی عدیلہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جلد ہی جو ہے وہ واپس لے لیں گے وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر جو ہے احمد دیکھ لیتے تو وہ تمہاری جہانی لے دیتے تمہیں زہر دیکھے دیکھے احمار دیتے وہ کہتی ہے ہاں اگر ایسا ہو جاتا کتنا ہی اچھا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا قدر نے جو ہے واپس لے لی ہے واسق کے خلاف جو ہے درخواست یا نہیں آپ بھی اپنی ریکومنٹ کے ذریعے دیجئے گا